بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری طرف سے سب بین بھائیوں کو عید الحضاء مبارک تو یہ صبح صبح سے میں سٹارٹ کر رہی ہیں ویلوگ تو یہ دیکھیں نماز کے لئے میں نے کپڑے پہن لیا ہیں تو ابھی صبح تقریباً پانچ بجے کا ٹائم ہے تو پہلے فجر کی نماز پڑھی ہے اور ابنا عید کی نماز پڑھنی ہے تو ویسے عورتیں تو گھر میں نہ ہی پڑھیں نفل پڑھ لیا کریں کیونکہ نماز تو جماعت کے ساتھ عید کی ہوتی ہے تو بس میں نے نفل ہی پڑھنے ہیں تو ابھی میں پڑھ رہی ہوں نفل عید کی نماز کے بعد نفل ہوتے ہیں پہلے تو نہیں ہوتے ہیں تو بس میں دو نفل پڑھوں گی اس کے بعد میں نے بنانی ہے سوئیہ تو بس اس دفعہ میں دودھ والی سوئیہ بنا رہی ہوں تو تھوڑی سی بس بناؤں گی زیادہ کھانے والا کوئی نہیں ہے تو بس یہ بناؤں گی سوئیہ تو آج میری روٹین ہے پہلے دن کی تو فاسڈے کی اور آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں تو ابھی میں بنا رہی ہوں سوئیہ تو سوئیہ وغیرہ بنا کے تو پھر ہلپر نے آ جانا ہے تو پھر دوسرے کام سٹارٹ ہو جانے ہیں تو ابھی تک ہزمین نماز پڑھ کے آئے نہیں تو یہ تقریباً پونے چھے کا ٹائم ہے تو نماز جو ہے نا مسجد میں نماز ہوگی تقریباً ساڑھے چھے بجے ساڑھے چھے بجے میرا خیلے نماز ہوگی ماری مسجد میں عید کی اور سوئیہ میری ریڈیو چکی ہیں تو بس آج جو ہے نا سارے دن کی جو روٹین ہے نا تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں عید کے پہلے دن کیا کرتی ہوں تو کیسے میری مصروفیات ہوتی ہے تو میں اکیلی ہوں سارے کام میں خود دی کرنے ہوتے ہیں کیونکہ پہلے صدرہ ہوتی تھی نا تو کافی سارے کام وہ خود ہی کرتی تھی مجھے ککنگ وغیرہ میں کام ہی کرتی تھی وہ ہی کرتی تھی تو بس اس دفعہ مجھے بہت یاد آ رہی ہے تو ماشاءاللہ ان کی عید تو کل ہو گئی ہے سعودی عرب کے ساتھ انہوں نے عید کی تھی تو ماری بس آ جائیے دیکھیں ماشاءاللہ بکرے زبا ہو گئے ہیں تو ایک ہو گیا ہے وہ انہوں نے پھینک دیا کر کے اور دوسرا زبا کر رہے ہیں ایک کڑا ہے تو ماشاءاللہ تین کیے تھے ہم لوگوں نے بکرے اور ایک یہ کھڑا ہے ایک انہوں نے وہ لڑکوں نے زبا کر دیا ہے تو ابھی اس کی یعنی کہ جان نہیں نکلی میرے دل میں کچھ ہو رہا تھا تو وہ کہلتے باجی آگے ہو کہ ویڈیو بنالو میں نے کہا میں نہیں بنا سکتی ویڈیو میرا اتنا دل نہیں ہے تو یہ دیکھیں بکرہ پڑا ہوا ہے اور میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے سے یہ بہت افضل ہیں کیونکہ اللہ کی راہ میں یہ جاتے ہیں تو بس بکرے وغیرہ زبا ہو چکے ہیں یہ میں اوپر کھڑی تھی تو نیچے کا نظارہ دیکھیں اتنا گند پڑا ہوا ہے بہت زیادہ ہے تو الپر کے لڑکوں کو میں نے کہا تھا کہ آ جانا بارہ وجہ کے قریب اور دوبارہ ساری صفائی کر دینا تو ابھی میں بنا رہی ہوں کلے جی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی اچھی میں نے دوئی تھی کلے جی تو میں نے سرکہ ڈال کے ادھا گھنٹہ رکھ دیتی اور سارا اس کا جو بلڈ وغیرہ ہے تو وہ نکل گیا تھا تو بہت صاف شیشہ جیسے ہوتا ہے اس طرح ہو جائے گی تو ادھے گھنٹے کے لیے میں رکھ دوں گی اس کو سرکہ ڈال گئے تو بس یہ بالکل دیکھیں پہلے سے بھی میں نے پانچ چھ دفعہ دوئی ہے تو ویسے بھی صاف ہو گئی تھی پھر بھی میرا دل نہیں مان رہا تھا پھر میں نے سرکہ ڈال کے تو دوئی ہے تو میں نہ پیاز نہیں ڈالتی کلے جی میں تو بس لسن کا کیوبز ڈالوں گی اور تھوڑا سا اس کو نہ ذرا اس کی سمیل وغیرہ ختم ہو جائے گی تب تک پکاؤں گی پھر اس کے اندر میں پہلے مسالے ڈال دوں گی کیونکہ یہ مجھے نہ جو مجھے عادت ہے میں پہلے مسالے ڈالتی ہوں کیونکہ اس طرح سے آپ بنا کے دیکھیں بہت مزے کی سوفٹ سوٹ نہ بنے گی ٹوماتروں کو میں نے گرین کر لیا تھا تو پیس پتلا سا بنا لیا تھا تو یہ نہ اچھے طریقے سے یہ مسالہ ریڈی ہو جائے گا میں اس کے اندر میں شامل کروں گی کلیجی تو تین بکروں کی تھی میں نے ایک ہی پکائی ہے میں نے کہا چلو ایس بین کھا لیتے ہیں میں نے تھوڑی جڑا لیا کسوری میں تھی تو بڑا اچھا سا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے اندر ابھی میں کلیجی شامل کروں گی تو کومیٹ میں بتانا کہ آپ لوگ کلیجی کیسے بناتے ہو تو اس طرح سے میں بنا رہی ہوں تو اس کو نہ تھوڑی دیر کھلی رکھ دوں گی فل آنچ کر کے پھر اس کی بنائی کروں گی تو بس یہ ریڈی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں گوشت وغیرہ آ چکا ہے اب میں کروں گی اس سے تو اگر آج کی میری فاس دے کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو لائک کرنا میرے چینل کو سبکرائب کرنا اور سارے گروہ میں اسی طرح ہی گوشت وغیرہ بٹتا ہے تو بس یہ میں ابھی بانٹنے لگی ہوں گوشت تو جو ہمارا حصے میں تھا میں نے دو کے رکھ دیا ہے اس کو خوشب کر کے پھر میں فریج میں رکھوں گی یہ دیکھیں کلے جی ماشاءاللہ میری ریڈیو چکی ہے تو بہت ہی مزے کی تھوڑی دیر اس کی بنائی کروں گی جو تھوڑا تھوڑا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے تو بس آج کی فاس ڈے کی میری روٹین تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے تو کل دوسری ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ زین کی رہی تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے پھر میں نے گوشت رکھ دیا تو مٹی کی آنڈی میں بس اس کو نمکین گوشت بناوں گی تو بس اللہ حافظ